دوستہ نمازکار تیجس ویلوک کی خاص ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنا بیجنس کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں یدی آپ کی اوف لائن سوپ ہیں تو آپ اپنی اوف لائن سوپ سے تو کما ہی رہے ہیں ساتھ میں آپ اپنے ہی بیجنس کے پروڈکٹ کو اون لائن کیسے بیچ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں کیونکہ ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ایک ایسا سکرٹ ایپ آپ کو بتانے والا ہوں جس کے مادہم سے آپ اون لائن سوپ گھر بیٹے اپنا ڈیجیٹل دکان اسٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ان سبھی ویعاپاریوں کے لیے ہے چاہے جن کی چھوٹی دکان ہو بڑی دکان ہو وہ ہول سیلر ہو یا مینیو فیکچرز ہو کسی گاؤں میں ہو کسی کسبے میں ہو کسی سہر میں ہو یا بڑے سے میٹرو سٹی میں ہو آپ سبھی کے لیے یہ ایپ کام کرنے والا ہے اور ماتر پانچ منٹ میں ڈیجیٹل سوپ بن جائے گی اس کے بعد اپنے پروڈیکٹ کو ایڈ کر کے آپ اپنے ہی سہر اور گاؤں میں ہی نہیں پورے دیش بھر میں آپ اون لائن بیجنس کر سکتے ہو اور انڈیا میں اپنا نام کر سکتے ہو آپ کو اس میں کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا ہے بلکل فری یہ ایپ ہے ڈسکریپشن میں لنک دے دیا گیا ہے آپ ڈسکریپشن میں کلک کیجئے اور ایپ کو انسٹول کر لیجئے یا پلے سٹور پر جا کر سوپ کھاتا ایپ ڈانلوڈ کیجئے گا انسٹول کیجئے گا اور اس کے بعد آپ کو بس اپنا ایڈرس وہاں پر سمیٹ کرنا ہے اور کنفرم کرنا ہے اس کے بعد آپ کو آگے کا پروسیجر میں ڈائریکٹ سکرین پر لے کر کے چلتا ہوں اور کس طریق سے آگے کا پروسیجر ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ چاہتے ہو کہ اپنا بیجنس گروت ہو آپ کا بیجنس اپنے سہر سے نکل کر کے پورے دیش بھر میں پورے بھارت ورس میں فیمس ہو تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی لائف بدل سکتی ہے تو دوستو آئیے زیادہ وقت برباد نہیں کرتے ڈائریکٹ میں سکرین پر لے کر چلتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں یہ کہ ایک ایک پوائنٹ سمجھا دیتا ہوں کی کس طریقے سے آپ کی ڈیجیٹل سوپ پر یادی اوڈر آتے ہیں تو ان کو آپ کیسے مینٹین کروگے آپ کس طریقے سے اپنی سیل دیکھوگے آپ کیس طریقے سے اپنی آئیو ہی پیمنٹ دیکھوگے پورا ٹوٹرل پروسیجر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے بس آپ کو دھیان سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے یدی آپ کا ریڈی میٹ گارمنٹ کا بیجنیس ہے یا آپ کا سوز کا بیجنیس ہے یا آپ کا کیرانے کا بھی بیجنیس ہے چھوٹے سے چھوٹے بھی بیجنیس ہے اور بڑے سے بڑا بھی بیجنیس ہے آپ اس ایپ پر اپنی دکان کو ڈیجیٹل کر کے آپ دیش بھر میں اپنے فرم کا نام روشن کر سکتے ہیں اپنی دکان کا نام روشن کر سکتے ہیں اور بہت سارا دھیر سارا پیسہ آپ کما سکتے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا manage your expenses digitally تو آپ کو next کرنا ہے اس کے بعد دوئیو کا اپنا کوئی بیجنیس ہے تو آپ کو یہاں سے next کرنا ہے get started پر کلک کرنا اور اس کے بعد set your location location آپ کو یہاں پر ڈالنے ہے یہ allow کے لئے پوچھے گا آپ allow کر دیجئے location confirm کرنی ہے دیکھیں جو بھی آپ location آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ location یہاں سے ڈال سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر change کا option ہے آپ change کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنی location آپ ڈال سکتے ہیں location کو select کیجئے اور یہاں سے confirm کیجئے جیسے ہی location confirm کی تو آپ کے پاس یہ home page open ہو کر کے آگیا یہاں پر category open ہو رہی ہے اور جو آپ کے nearby shop ہے وہ یہاں پر آپ کے open ہو رہی ہے ان کسی بھی shop پر آپ جا کر کے purchase کر سکتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنی digital دکان کو یہاں پر open کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ انہی کی طرح اپنا shop open کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں open digital دکان ہے تو یہاں پر open now کا option ہے open now پر آپ click کریں گے جیسے open now پر click کریں گے تو login via whatsapp کا یہاں پر آپ کو option دے رکھا ہے ماتر ایک بار آپ کو یہاں پر login کرنا ہے whatsapp کے دوارا جیسے ہی click کریں گے تو whatsapp پر یہ آپ کے ایک message پہنچ جائے گا اور اس کو آپ کو send کرنا ہے send کرنے کے بعد company کے طرف سے آپ کے پاس ایک link آئے گا اور اس link پر آپ کو click کرنا ہے دیکھیں اس link پر ہم نے click کیا اور یہاں پر shop خاتہ پر click کیا یہاں سے آپ کو business name بڑھنا ہے sr store جو بھی آپ کا business کا نام ہے یہاں پر بڑھ دیجے جو بھی آپ کی business میں category یہاں پر بہت ساری category ہیں category میں سے category کو آپ select کر لیجے تو میں نے stationary category کو select کر لیا اس کے بعد نیچے proceed ہے proceed کر دیجے proceed کرنے کے بعد یہ یہاں پر آپ کا business کا جو location ہے یہاں پر show کر دے گا change کرنا چاہتے ہو change کر لیجے اس کے بعد save address کر دیجے save address کے بعد یہاں پر آپ کو choose add product category یہاں پر اپنی product کی category کو choose کرنا ہے اس arrow پر click کرنا ہے اور یہاں پر نیچے add new category لکھا ہے add new category پر جائیے اور آپ کو یہاں پر کون سے product کی category choose کرنی ہے جیسے کہ آپ کا یہاں پر ایک store ہے اور store میں آپ کی category suppose کیجے کی جوالدی کی category ہے add کر لیجے اس کے بعد product کا نام کی جوالدی میں بہت سارے product ہوتے ہیں جیسے کہ ring ہوتی ہے تو ring آپ نے یہاں پر لکھے اور add photo یہ گیلڈی یا کیمری سے جیسے بھی لینے یہ گیلڈی میں پڑا ہے تو گیلڈی میں آپ کو کلک کیسے allow کیسے اور اس کے بعد گیلڈی میں جو بھی آپ کا photo پڑا ہوا ہے اسے کلک کیسے اور اس کے بعد ریٹ ٹک پر کلک کیسے اور اس کے بعد proceed کر دیجئے اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو پیس کیجی میں گرام میں کوئنٹل میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو ہم پیس پر ہی رہنے دیتے ہیں کتنے ہیں دس پروڈیکٹ ہمارے پاس ہے اور ایڈوانس پلس پر کلک کیجئے پوشٹ پرائز یہاں پر ڈالیے ایٹی روپیس ایم آر پی بھی ہم نے یہاں پر ایٹی روپیس کر دیا اور انٹرر ڈسکریپشن تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں پروڈیکٹ کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں تو پروڈیکٹ کے بارے میں آپ بتا دیجئے اور یہاں سے آپ ایڈ پروڈیکٹ کر دیجئے آپ کے سامنے یہاں پر سب کچھ ہو جائے گا یہاں پر فوٹو بھی ہو جائے گا جو ایل ڈی اور یہ اس طرح سے سٹوک آ جائے گا یادی آپ اسے کچھ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر تین بندو ہے تین بندو پر کلک کیجئے یہاں پر آپ ویریانٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں سٹوک کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں اوپر بھی تین بندو ہے تین بندو پر یہ دیجئے آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ پروڈیکٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ پروڈیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں نیچے ایڈ مور ویریانٹ یہ دیا آپ کے پاس بہت سارے پروڈیکٹ ہے تو آپ یہاں سے باری باری کر کے اسی طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم بیک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سینڈ کر سکتے ہیں اپنی دوست کے پاس یا فیس بک پر وٹس اپ کے دورہ ٹویٹر پر یہاں پر اس کے برابر میں ایک کیو آر کوڈ بھی ہے اس کیو آر کوڈ سے آپ اس کو بھی آپ اپنے دوستوں کے پاس اس کے سکرون سوٹ لے کر کے وٹس اپ یا فیس بک پر ڈال سکتے ہیں جس سے کی جو بھی اس کو اسکین کرے گا وہ ڈائریکٹ آپ کی سوپ پر آ جائے گا پیمنٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں سے آپ ایڈ پیمنٹ یہاں پر آپ اپنا یو پی آئی نمبر یہاں پر لکھ سکتے اور اسے سمیٹ کر سکتے ہیں جو بھی کسٹمر ہوگا آپ کا آپ کے یو پی آئی پر پیمنٹ کر دے گا اور آپ کا پاس پیمنٹ پہنچ جائے گی جتنی بھی سیل ہوگی وہ یہاں پر آپ کو سو ہو جائے گی کتنے اوڈر ہے یہاں پر سو ہو جائیں گے کتنے ویجٹ ہوئے ہیں یہاں پر سو ہو جائیں گے جس طرح سے ڈائموں میں دکھایا آ رہے ہیں کہاں تک آپ کی سیل پہنچی ہے ویکلی دیکھنا چاہتے ہیں ویکلی میں منتھلی دیکھنا چاہتے ہیں منتھلی میں نیچے آپ یہاں پر دیکھیں بجنس ہے بجنس پر ہم کلک کریں گے تو اپنے ویٹس ایپ پر فیس بک پر آن لائن اسٹور کو آپ اپنی دوستوں کے پاس بھیج سکتے جس سے کی ڈائریکٹ وے آپ تک پہنچ سکتے ہیں آن لائن ایڈ پروڈکٹ کی بات کریں تو ایڈ پروڈکٹ پر یادی ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اور بھی بہت سارے پروڈکٹ آپ کی شوپ کے اندر ہوگے یہاں پر جس طریق سے میں نے ابھی پیچھے بتایا تو اس طریق سے پروڈکٹ لکھ کر کے فوٹو ایڈ کر کے ان کا ریٹ پرائس لکھ کر کے یہاں پر ایڈ پروڈکٹ آپ کر سکتے ہو دوستو نیچے پینڈنگ اوڈر یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہے پینڈنگ اوڈر جتنے بھی اوڈر آپ کے پاس آئیں گے وہ سب آپ کو یہاں پر شو کرے گا کی کونسا اور بھی تک پینڈنگ lance 2014 Uni Grand Leaver � آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا توری شیورٹ ولی آپ کو کتنا پیمنٹ ریسیو ہوا ہے یا آپ کو کتنا پیمنٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کا یہ سو کرے گا یادی آپ کو ایڈ پیمنٹ کرنا ایڈ پیمنٹ پر آپ کلک کرتے ہیں اور کسی بھی نمبر پر جو بھی آپ کا کسٹمر ہے اسے نمبر پر آپ کو پیمنٹ دینا ہے پیمنٹ لینا ہے تو آپ کسی بھی نمبر پر کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اماؤنٹ ڈالیے جیسے کہ سبوز کیجئے یہاں پر ہم نے ہنڈیڈ روپیز ڈال دیا دیجئے ایسے کے نام سے اور یہاں پر فوٹو ڈالنا چاہتے ہیں فوٹو ڈال لیجئے ونہ اسے شئے کر دیجئے تو یہاں پر آپ کا یہ 100 روپے اس نام پر آپ کو دکھائے گا یہ یہ ریسیو ہوا ہے یہ Veteran به جس کی طرف سے تو یہاں پر ریسیو میں یادی آپ کو پیمنٹ دینا ہے پیکر کرنا ہے تو وہ آپ کا ایدھر سائیڈ میں یہاں پر دکھائے گا یہ سی ایبال یہاں پر دکھائے گا کہ یہ دیکھیں ان کی طرف سے ہے تو یہاں پہ آپ کا دکھا دیا یعنی تمہیں اس پر کلک کرتے ہے تو ان کی ساری جان کر یہاں پر دے دے گا آپ کول بھی کر سکتے ہے وٹ سپ بھی کر سکتے ہے سی میں سکتے اور ان کو بارے میں جان کر یہاں سے لے سکتے ہے بیک کر لیتا ہے دوستو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں نیچے انیویں انیوییٹر پر یہ دیا پر کلک کرتے ہیں تو کو کسٹمر نے سیلیکٹ کیا ہے اس store کے بارے میں جتنے بھی product ہے وہ یہاں پر سو کرے گا ابھی ایک ہی product اس meeting والا product یہاں پر add کیاتے ہیں اس ویسے ایک ہی product add ہو رہا ہے یادی آپ اسے بند کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس مال ختم ہو چکا ہے تو آپ یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں inactive کر سکتے ہیں یادی active رکھنا چاہتے ہیں active کر سکتے ہیں کتنا اس میں add stock کرنا کتنا نہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے اور اس کے بعد ہم نیچے بات کر لیتا ہے order کی order پر یادی ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں pending order ہے in progress ہے complete ہے cancel ہے کونسا product آپ کا cancel ہوا ہے کونسا progress میں ہے کونسا pending ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں account میں ہم بات کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں آپ کے store کا number آپ کو دکھائے دے گا یادی آپ edit کرنا چاہتے ہیں آپ edit کر سکتے ہیں یادی آپ یہاں پر دیکھیں اس کی switch to customer اس کی بات میں ابھی بعد میں کروں گا add to business یادی آپ کے پاس اور بھی بہت سارے business ہے آپ دوسری دکان بھی digitally open کرنا چاہتے ہیں تو add to business کر کے اور جس طریقے سے ابھی پیچھے بتایا اس طریقے سے آپ یہاں پر دوسری دکان کی بھی location اس میں ڈال سکتے ہیں میں back کر لیتا ہوں اسے delivery option کی میں بات کر لیتا ہوں تو یہاں پر delivery to customer customer کو delivery کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر click کرنا ہے اس کے بعد option ہے کہ آپ کو charge لینا ہے یا نہیں لینا ہے یادی نہیں لینا ہے تو آپ کو اس پر بھی click کرنا ہے اور جیسے آئی آپ اسے click کروگے تو نیچے یہ آپ کا display نہیں ہوگا یادی آپ یہاں سے اسے ہٹا دیتے ہو تو یہاں پر آپ اپنا charge لکھ سکتے ہو کہ delivery کا charge میرا پچاس روپے ہے کتنی range میں ہے وہ آپ یہاں پر select کر سکتے ہو یادی contact کرنا چاہتے ہو contact کر سکتے ہو اور اسے confirm کر سکتے ہو تو دوستو اس کے بعد referral code کا بھی اس میں option دیا گیا ہے یہ آپ کا referral ہے آپ اس referral سے دوسرے کو refer کر کے آپ یہاں سے بھی earn کر سکتے ہو back کر لیتا ہوں اس کے بعد help and support کا option ہے یہاں سے company کو آپ contact کر سکتے ہیں یا email کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی problem ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ بات کر لیتا ہوں switch to customer کیا ہے switch to customer پر یادی ہم click کریں گے دیکھیں تو یہاں پر یہ direct آپ کے home page پر لے جائے گا یہاں پر آپ کو دکھائے گا کہ کتنا آپ کو receive ہوا ہے کتنا pay ہوا ہے تو یہاں سے آپ نے 125 pay کیا ہے تو یہاں 125 pay ہوگا یادی receive ہوتا ہے receive دکھائے گا جتنے بھی آپ کی near shop ہے اس shop پر آپ click کر کے اور ان کے product کو add کر کے جیسے کی ایک product ہمیں یہ والا لینا ہے view cut کر دینا view cut کرنے کے بعد جیسے ہی یہاں پر آپ کا price دکھا دیا confirm order کیجئے جیسے آپ confirm order کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ order placed ہو چکا ہے جیسے order placed ہوگا تو آپ کی دکان کے اوپر ایک notification آئے گا کہ customer کا کوئی order آیا ہے آپ اس order کو accept کیجئے گا کیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہی کسی نے آپ کو order دیا تو یہاں پر آپ کا show رہا ہے کہ ایک order آپ کا آ چکا ہے ابھی اس کو آپ کو کیسے کرنا ہے order کی جو notification ہے آپ نیچے دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کا یہ order آیا ہے آپ کو اس کے اوپر pending order یہ آپ کا pending order یہاں پر show کرے گا یعنی کہ آپ اس پر click کریں گے جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ لیجئے cancel کا ہے اور accept order کا ہے یادی آپ کے پاس وہ مال ہے تو آپ اسے accept کر لیجئے یادی نہیں ہے تو cancel order کردیجے یہاں پر amount لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہاں سے accept کر لیجئے جیسے آپ accept کرو گے یہاں پر دو option اور آ جاتا ہے record payment اور ready کا option یہاں پر آپ کو آ جاتا ہے یادی آپ کے پاس یہ مال ہے اور آپ ready کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ ready کی option پر click کر دیجئے جیسے آپ ready کی option پر click کریں گے تو آپ کے customer کے پاس ایک notification پہنچ جائے گا چل جائے گا کی آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اور یادی آپ کا ادھار کھاتا کسی کے پاس چلتا ہے تو یہاں سے ریکوڑ پیمنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں یادی کیس میں چلتا ہے کیس یو پی آئی یا کڑ مسین دوارہ سپوز کیجئے کی کسی نے ٹونٹی روپیز آپ کو دیئے آپ نے سمیٹ کر دیئے اب یہاں پر دیکھیں پچاس روپے کا مانک تار اولڈری بیس روپے پیڈ ہوئے تیس روپے اس کا بیلنس بچا ہوا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کی اوڈر ڈیٹیل سے پچاس روپے کی تھی اور پیمنٹ ابھی ان کا آیا ہے پیڈ فور اوڈر اس اوڈر پر پیمنٹ آیا ہے ماتر بیس روپے ہم ٹوٹل پیمنٹ دیکھتے ہیں پچاس روپے تا تیس روپے ابھی ہمارا باقی ہے اب آپ اپنے پروڈیکٹ کو اس کسٹمر کو دینا چاہتے یا نہیں یہ دینا چاہتے تو ریڈی کر دیجی اور ریڈی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر یہاں پر اوڈر is prepared please pick up your order from business sr تو اس طرح کا notification پہنچ جاتا ہے پہنچنے کے بعد اب آپ کے پاس یہاں پر complete order ہے جیسے ہی آپ کا order complete ہوتا ہے آپ اسے complete کر دیجئے اور do you want to complete this order یہاں پر confirmation آتی ہے کہ کیا یہ order complete ہو چکا تو آپ اسے yes کر دیجئے کسٹمر کے پاس بھی اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں یہ پہنچ جائے گا تو دیکھیں یہاں پر آپ کو so کر رہا ہے کہ store pickup delivery available delivery charges یہاں پر so کر رہا ہے کیونکہ آپ نے ایڈ کیا تھا delivery charging میں 50 روپیز تو 50 روپیز آپ کا ایڈ ہو رہا ہے یہاں پر تو کسٹمر کو بھی سوچنا مل جائے گی کہ یہ 50 روپیز ایکسٹر یہاں سے لینے والا ہے اپنے بزنیس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے ویجیٹو ایک ویجیٹو آئی ایک order ہے سیل پچاس روپے کی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ آپ کا دین آ جائے گا اور کتنے روپے سیل ہوئے ہے اس کا ایک چارٹ آ جائے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی pending order بھی آپ کے پاس سے نہیں ہے یادی کوئی pending order ہوتا ہے تو وہ یہاں پر so کرتا ہے اور آپ direct اس پر کلک کر کے آپ یہاں سے اسے use کر سکتے ہیں ایک بار فرم اکاؤنٹ پر جاتے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھئے اس سمیں لکھا ہوا ہے switch to business پہلی لکھا تھا switch to customer یادی اب ہم اپنے order کی بات کرے تو my orders یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں my orders اور جتنے بھی آپ کے orders ہے وہ یہاں پر آپ کے so ہو رہے ہیں دیکھیں جس order کو بھی آپ دیکھنا چاہتے گی بارے سو بارے سو یہ آپ کا amount ہے یہاں سے آپ کسی بھی order کے اوپر کلک کیجئے اس کی ساری details یہاں پر دکھا دے گا order details یہاں پر دکھا دے گا آپ چاہے تو اسے whatsapp بھی کر سکتے ہیں direct call بھی کر سکتے ہیں اور message بھی کر سکتے ہیں اوپر تین بندو ہے یہاں سے کوئی بھی comment آپ add کر سکتے ہیں آپ comments کر سکتے ہیں یا آپ order cancel کر سکتے ہیں تو اوپر token number ہے token number کو آپ کا دکھا دیا جاتا ہے switch to business لکھا ہے یاد ہم یہاں پر click کرتے ہیں تو آپ اپنے store پر پہنچ جاتے ہیں switch to customer کرتے ہیں تو یہاں پر ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی payment show کرتی ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیرے سے جس نے بھی shop ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھا دیا جاتا ہے کس category میں آپ کو مال لینا ہے وہ بھی سب کچھ آپ کو یہاں پر دکھا دیا جاتے ہیں دوستو یہ آپ کے business کا app ہے اور یہاں سے آپ کو ساری details سے مل جاتی ہے کہ کتنے sale ہوئے کتنے order ہو کتنے visit ہوئے ہیں تو total آپ کو یہاں سے پتا چل جاتا ہے آپ اس طریقے سے offline تو آپ کما ہی رہے ہیں ساتھ میں آپ online بھی کمانا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ اس app سے آپ گھر بیٹھے ہوئے all india کے اندر اپنی کمائی کو بڑھا سکتے ہیں تو کتنا اچھا app ہے اور کتنا easy app ہے تو آپ کو جیدی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جا جا دے شیئر کیجئے اور اس app کو ابھی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر دیجئے description میں لنک دے رکھا ہے اس لنک پر جائیے اور اپنا store بھی online آپ بنا لیجئے گا اور refer کیسے گا اپنے دوستوں کے پاس facebook group میں whatsapp group میں جس سے کی جاتے زیادہ income آپ کے بہت سکے